دیش میں کرونا کی بے لگام رفتار کے بیچ پی ایم موڈی سبی راجو کے راجو پالو کے ساتھ بیٹھا کریں گے پراشٹرکتی وینک این آئی ڈو بھی بیٹھت میں شامل ہوں گے دیش بھر میں کرونا مہاماری کے معاملوں میں لگتا ہے بڑا اتری ہو رہی ہے دیش میں چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ پچھے آسی ہزار سے زیادہ نائے کیس نے لے ایک ہزار سے زیادہ مریضوں کی جان چلی گئی ہے بیاسی ہزار سے زیادہ مریض ریکاور ہوئے ہیں مہاراشٹر میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں مہاراشٹر میں چوبیس گھنٹے میں ساٹھ ہزار سے زیادہ نائے کیس میں لے ہیں دو سو اکیاسی مریضوں نے دم توڑ دیا جبکہ کرتے ہیں ہزار سے زیادہ مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں مہاراشٹر میں آج رات آٹھ بجوے سے اگلے پندرہ دن تک راجو میں سب ہی ضروری سیواؤں کو چھوڑ کر باقی سب ہی انیہ سیواؤں پر روک رہے گی اس دوران راجو میں دھاریک سچو والے سلاگو رہے گی دلی میں بھی ایک بار پھر سے کورونا نے پیر پس آر دی ہیں راج دھانے وہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کی تیرہ زار چار سو ارسٹ نائے کورونا کے سامنے آئے ہیں پردیش میں کورونا کے معاملے لگتار بڑھتے جا رہے ہیں پردیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کی تیرہ زار آٹھ سو پنٹالیس نائے کس سامنے آئے ہیں وہیں سطولہ مریضوں کی موت ہو گئی ہے پردیش میں اب بھی چوبیس ہزار سے زیادہ ایکٹیف کیس ہیں سرسہ میں کورونا کے معاملوں میں لگتار بڑھاتری دیکھ جا رہی ہے ایک دن میں کورونا سے بہاتر نائے کس سامنے آ رہے ہیں تو وہیں کورونا سے مرنے والوں کا آنکھڑا ایک سپچیس تک پہنچ گیا ہے سرسہ میں ایکٹیف کیسوں کی سنکھیہ اس وقت چھے سر چواریس پر ہے سونپت میں کورونا بے کابوخ ہوتا جا رہے ہیں اور جلے میں تین سو سنٹالیس میں کورونا سنکتمیت مریض سامنے آئے ہیں وہیں کورونا سے مرنے والوں کا آنکھڑا ایک آنوے پر پہنچ گیا ہے سونپت میں ایکٹیف کیس کی سنکھیہ دوزار ستاون ہو گئی ہے پرکشیتر کے ودیالے میں چھبیس بچے کورونا پوزیٹیو ملی ہیں پرساشو نے بچوں کو آئیسولیٹ کرانے کے ساتھ سکول کو سنٹائز کر آیا ہے گروگرام میں بڑھتے کورونا کے معاملے کو دیکھتے ہوئے سی ایمو ویرے دریادو نے اہم بیٹک بلائی ہے بیٹک میں سبھی پرائیویٹ اسپتالوں کو نردیش دیئے کہ بیٹک کی ریزوریشن کو چینج کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ٹریٹمنٹ مل سکے رہو تک پی جی آئی کا دعویٰ کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر ہوئی شروع پی جی آئی سے چار سو دس کورونا مریضوں کا ڈاٹا تیار کر آئی سی ایم آر کو بھیجا گیا آنے والے خطرے کو دیکھتے ہوئے پی جی آئی نے پانچ سبیٹ کوویڈ مریضوں کے لیے رکھے ہیں ہریانے میں بڑھتے کورونا کے کیسز کو لے کر کے سرکار نے نائٹ کرفیو لگا دیا ہے نائٹ کرفیو اب روز رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک لاغو رہے گا پہلے نائٹ کرفیو کا سمیں رات نو بجے سے صبح پانچ بجے تک تک تھا چٹکی دادری میں رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو لگایا گیا پولیس پرساشوں نے دکانوں کو بند کر آیا پولیس صدیق شکو منوت کمار نے بتایا کہ جو لوگ کرفیو کا پالن رہی کر رہے ہیں ان پر پولیس پرساشن پارا کاروائی کی جائے گی گریہ منترین انیل ویجنے کا کے پردیش میں نہیں لگے گا لوگ ڈاؤن سرکار چاہتی ہے زندگی چلتی رہے اور بچتے بھی رہے پرواز سے مزدوروں کے پلائن پر انیل ویجنے کا کہ پلائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مکہ منتر بنوخہ لالنے دیواری میں بننے والی ایمز کے لیے دو سو اکر زمین خریدنے کی منظوری کے ساتھ ہی سات پروجیکٹس کے لیے زمین خریدنے کی منظوری دے دی ہیں پلول کے اناج منڈیوں میں اب تک 23,94,320 گیوں کے خرید شروع ہو چکے لیکن منڈی سے سمیں پر گیوں کا اٹھان نہیں ہونے کی وجہ سے یہ کسان اپنی گیوں بیچنے کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں انڈریہ ناج منڈی میں لفٹنگ ناکھوں نے صحیح تکائی دکتوں کو لے کر کرنال یمننگر سٹیٹ ہائیوے پر کسانوں اور آرتیوں نے جام لگا دیا گروگرام میں آوے طریقے سے بنی بیلڈنگوں پر چلا پیلا بندرہ میامولی کولونی میں چار منزلہ امارت پر چلا بلدوزر خریش بیکری پر بھی کاروائی دیاجیون پرکاش نروال نے جولے میں آوچک نیرکشن کیا جہاں پر راتری جوٹی پرتینات پولیس کلمیوں کی ستیتی کا جائزہ لیا گیا اس دوران چیکنگ ادھکاری انسپیکٹر جوٹی نے جوٹی سے نادارت ملے پلول میں بلاک مل کر لاکھوں روپے اٹھنے کے ماملے میں پتی اور پتنی رنگے ہاتھوں پیسے لیتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں کاروائی میں آگ لگنے کے وجہ سے پورا دن کامکار شٹھپ رہا پردباج میں پتنی کو بائک پر ڈیوٹی چھوڑنے جا رہے ہیں بائک سوار پتی پتنی کو تیز رفتار وہاں نے ٹکر مار دی پتی کی موت پتنی کو آئی گم بھیل چھوٹے ججر کے گاؤں مدنپور کے پمپ ہاؤس میں فسائے ایک ویوہیتہ کا شو برامد ہوئے موقع پر پہنچے پولیس نوی شف کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر کے ماملے کی جان شروع کر دی دیش کے سمویدھان رچی اتا ڈاکٹر بابا ساہیب بھیم راو ہم بیٹ کر کے آج 130 ویجینت یہ ایپی ایم اوڈی نیو نے شردھانجلی دی ٹویٹ کر لکھا کہ ان کا سنگھرش حل پیڑی کے لیے ایک مثال ماری دوار میں چل رہے کمب کے انترگرد بیساکی نیش سنکرانتی کے موقع پر آج تیس راج شاہی سنان اس دوران تیرہ کھڑوں کے سادو سنتی سے اس نان میں حصہ لیں گے